بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک باپ اور بیٹے کا مقالمہ پیش کر رہا ہوں ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا اب آپ کو میں کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے اور بیٹی کی عمر تھی پچیس سال، تئیس سال لگتو بیٹا کالج انورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا رہا اور جب بیٹا کام کرنے کو بولتا تھا تو اس کے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بیٹے کمہ دس سال تھی پندر سال تھی اس فقط اس کا باپ کہتا تھا کہ بیٹا آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دے آپ کی سٹیڈی اہم ہے کام اتنا اہم نہیں ہے بیٹے نے کئی بار بورتا کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ دیرے پہ آتا ہوں میں آپ کے ساتھ دکان پہ آتا ہوں میں آپ کے ساتھ کام پہ آتا ہوں تو اس کا باپ کہتا تھا کہ نہیں بیٹا کام پر آنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا دیان سٹیڈی پر رکھیں آپ اپنی سٹیڈی کرو اب ہوا یوں کہ تیس سال تک تو بیٹا اپنی سٹیڈی اپنی سٹیڈی کرتا رہا اب جب وہ انیورسٹی سے فارغ ہوا وہ اپنی ڈیگریاں لے کے جب کام کی تلاش میں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پیتا رہا لیکن اس کو کہیں نوکری نہیں ہوئی ناظرین جیسے کہ آپ کی علم ہیں جس طرح پاکستان میں سکت بروزگاری اپنی کا جادو سر چڑھ کر گور رہا ہے اور لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی ہیں اس کو بھلا کہاں سے نوکری ملتی سو ایک انسیز ہوتی ہیں اور ہزاروں لڑکے وہاں پہنچے ہوتے ہیں تو کس کس کو دیانہ وہ نوکری ملے اب باپ اور بیٹے کے دمیان روزانہ طرح کلامی ہوتی تھی باپ بیٹا کے بیٹا اب باپ کو کل کام کرنا چاہیے اب دیکھیں اب اس کا کام کا مزاج نہیں تھا اس نے کام سکھا نہیں تھا جب اس کی کام سکھنے کے عمر تھی اس وقت تو اس کے وارد نے کہا بیٹا آپ کو کام کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ پڑھائی کرو اب ناظرین آپ بتائیں کیا اس وقت جب اس کی عمر دس سال تھی پندنہ سال تھی بیس سال تھی کیا اس وقت باپ کو چاہیے تاکہ بیٹوں کو اپنے کام پر ساتھ لے جائیں میں کہتا ہوں پڑھائی ضرور کریں بچوں کو پڑھائیں اچھا پڑھائیں جتنا وہ پڑھ سکتے ہیں پڑھائیں لیکن اس کے ساتھ سا ان کو کام کرنا بھی سکھائیں خدا نہ کہاست اگر ان کو نوکری نہ ملے تحریم حاصل کرنے کے بعد اگر ان کو کوئی اچھی جاب نہ ملے تو کم از کام کچھ نہ کچھ کام جانتے ہوں وہ بالکل بیکار نہ ہوں دیکھیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کے عمر سات سال ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا اور جب اس کی عمر دس سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا بھی حکم فرمایا کیونکہ نماز ایک اہم فرض ہے نماز ایک بہت بڑا کام ہے تو دس سال کی عمر میں اہم کام شروع ہو جاتے ہیں تو ہم بھی ناظرین بچوں کے جب ان کی عمر دس سال ہو جائے تو کچھ تکھ جو ان کو ٹاسک دینا چاہیے کہ بیٹا آپ یہ کام کرو آپ یہ کام کریں آپ یہ کام کمپلیٹ کریں بے شک ساتھ پڑھائی بھی کریں میں پڑھ رہا کہ یورپ کے اندر دس سال کی عید کے دس سال کے بچوں کو وہ ٹاسک دیتے ہیں کہ بیٹا یہ ہے آپ نے ہزار کی چیز پرچیز کیا ہے اسے آپ دوہ ہزار میں سیل کر کے ہیں ہزار روپے کیا آپ نے چیزیں پرچیز کی ہیں اس کے سیل کر کے آپ وہ شروع سے آپ بچوں کو تجارت کرنا کام کرنا سکھاتے ہیں تو ہم بھی اپنے بچوں کو جب ان کی عمر دس سال ہو جائے تو پڑھائی کے ساتھ آپ ان کو کام کرنا سکھائیں کوئی اپنا کام ہے کوئی دیرے پہ ہے تو ہم اس کام کے اندر اپنے بچوں کو لے جائیں پڑھائیں بھی اچھا پڑھائیں بھی خوب پڑھائیں بھی لیکن ساتھ ساتھ کام بھی ان کو کرنا ہونا چاہیے تو ناظرین آپ مجھے کامل سباکسندر آ کے یہ بتائیں گے کیا آپ واقعی بچوں کو کام سکھانا چاہیے یا صرف یہ کہنا چاہیے کہ آپ بیٹا پڑھیں آپ سٹڈی پر دھیان دیں آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا ہونے چاہیے یا پھر بچوں کو دس سال کے بعد بچوں کو کام بھی سکھانا چاہیے کیا صرف ایسا ہونے چاہیے کہ آپ نے یہ کہنا ہے بیٹا آپ صرف پڑھائی کریں آپ سٹڈی پر دھیان دیں آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا پھر دوسری رہی ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو کام بھی سکھانا چاہیے کہ اپنے ساتھ دہرے پہ لے جائیں اپنے ساتھ اس کو دکان پہ لے جائیں اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں لے جائیں اس کو اپنا کاروبار دکھائیں دکان دکھائیں تاکہ اس کو کام کرنا بھی آنا چاہیے تو آپ پلیز مجھے رائے دیں کہ آپ واقعے بچوں کام سکھانا چاہیے یا پھر ان کو صرف پڑھائی کرانا چاہیے